ہیلو دوستو اس رنگ برنگی دنیا میں ہم زیادہ تر انڈوں کا ایک ہی رنگ دیکھتے ہیں وہاں ہے سفید لیکن اگر ہم آپ سے کہیں اس دنیا میں کئی ایسے بھی انڈے پائی جاتے ہیں جن کا سائج تو الگ ہوتا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ہی کلرفول ہوتے ہیں دراصل آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے سندر اور انوکھی انڈوں کے بارے بتانے جارہے ہیں جنہیں سائد ہی آپ نے دیکھا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی صدیائی کو نمبر تھری سادن کیس وڑی ایک کیس وڑی کو دنیا کے سب سے خطناک پچھوں میں سے ایک منا جاتا ہے یہ سائج میں بھلے ہی سترمورگ اور ایمو جیسے پچھوں سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ خونکھا رونک معاملے میں سب سے آگے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور خاضیت ہوا ہے اس کے انڈوں کا رنگ دراصل سادن کیس وڑی کے انڈے سفید نہیں بلکہ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں ایک مادہ کیس وڑی ایک بڑے میں تین سے چھے انڈے دیتی ہے جس کا سائج دوسرے پچھوں کے انڈے کے مقابلے کافی بڑا ہوتا ہے آپ ایک نہیں کریں گے سادن کیس وڑی کے انڈوں کی لمبائی تیرہ سیمی تک اور اس کا وجہ اند چھے سو پچاس گرام تک ہو سکتا ہے ان انڈوں کا دیکھوال نور کیس وڑی کرتا ہے یا انڈوں سے چوجے نکلنے تک اس کی دیکھوال کرتا ہے اگر انڈوں پر کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ حملہ کرنے سے پیچھے نہ ہی اٹھتے ہیں نمبر ٹو بیٹالیک بیٹالیک ایسا کیرہ ہے جسے آپ پیر کی پتیوں پر مندر آتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا یہ کیرہ اپنے خاص طرح کے انڈوں کے قرار پوری دنیا میں جانا جاتا ہے درسل اس کے انڈے کافی الگ ہوتے ہیں اور کافی اتطا پیردارسی ہوتے ہیں کمال کی باتیں آئے کہ انڈوں کا سائی کسی کیسی کیسول کی طرح دیکھتا ہے اس کے علاوہ ان کیڑوں کے انڈے دینے کا تریقہ بھی کافی الگ ہوتا ہے درسل یا بیٹال پتوں کے پیچھے انڈے دیتی ہے اور وہ بھی ایک کتار میں بیٹال کے انڈے عام طور پر بھوڑے یا نارنگی رنگ کے ہوتے ہیں ایک مادہ بیٹال ایک بڑھ میں سو انڈے اور پورے جیونکال میں پانسو انڈے دیتی ہے انڈوں میں سے یہ لاروہ کو باہر نکلنے میں سات سے دس دنوں کا سمیہ لگتا ہے جیسے جیسے لاروہ باہر نکلنے لگتے ہیں ویسے ویسے یہ پتیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جس میں سے کچھ بھی ٹلتی اس دنوں میں تیار ہو جاتے ہیں تو کچھ کو ادھیک سمیہ لگتا ہے نمبر وان سارکھ گئی ایک کیا آپ نے آج سے پہلے ایسی چیز دیکھی تھی ساید کسی نے دیکھی ہو کیونکہ یہ کوئی معاملی چیز نہیں بلکہ ایک سارکھ کا انڈا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا سارکھ بھی انڈے دیتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں سارکھ کی 70% آبادی بچے کو جنم دیتی ہے جبکہ 30% آبادی انڈے دیتی ہے ان انڈوں کی باری سطح کافی کٹھوڑا اور حلکے پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور اس انڈے کے اندر آپ بچے کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی خاص بناوٹے قرار اسے مرمیٹ پرسیس بھی کہا جاتا ہے سارکھ انڈے دینے کے بعد انڈے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ساس سے 12 مائنے بعد انڈے سے بچے باہر نکل جاتے ہیں ان میں سے کچھ انڈے پانی کے ساتھ بے کر سمندر کے بیچ کے کنارے آ جاتے ہیں ابھی تک سارکھ کے سب سے بڑے انڈے کا سائی 14 انچ تک درچ کیا گیا ہے